کل میری شاریار افریدی صاحب کے ساتھ تقریباً ایک گرنٹ ہم ملاقات ہوئی شاریار افریدی کے بائی انتقال کر گئے غالباً بارہ تاریخ تیرہ تاریخ کو اور تیرہ تاریخ کو ہی ہم نے ڈی سی راول پھنڈی کو پیرول پہ جنازے میں اس کی شرکت یقینی بنانے کیلئے درخواست دی جو ان ظالموں نے بلا کسی وجہ کے اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا اور یوں شاریار اپنے بڑے بائی کو دیکھے نہ دیکھ سکے میں جب جیل گیا تو بائی کی وفات کے واقعے سے انتہائی افسورتہ تھے لیکن میں تو اس سوچ میں تھا کہ دو جون کے حکمناہ میں پہ عمل کرتی ہوئیے سپریڈنٹ جیل نے اس کو ڈیٹ سیل سے نکال کے اس کی انٹائٹل بیرک میں شفٹ کیا ہوگا تب یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ انہوں نے آٹھ بائی آٹھ کا جو سیل تھا اس سے بھی چھوٹے سیل چھے بائی چھے میں شفٹ کیا یا چھے سکس پوائنٹ فائی اور وہ سیل جو ہیں بدنامے زمانہ سیل ہیں اڈیالا جیل میں جس میں آہ پانسی دینے سے پہلے ممتاز قادری کو رکھا گیا تھا اور یہ وہ سیل تھا جس میں جب جیل میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ چھے آزار کے لگ بگ جو وہاں آہ قیدی اولاتی ہیں ان میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں تو کچھ کئی سارے ایڈز کے مریض نکل آئے تھے بہت سارے ٹی بی میں مبتلا تھے تو ان بقایا قیدیوں کو بچانے کے لیے ان کو ان آہ سیلوں میں رکھا جاتا تھا اور اس میں یہ سیل بھی شامل تھا جس میں ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کو رکھا گیا تھا آہ شاریار نے مجھے آہ جب یہ بتایا کہ اس کو آہ جس سیل میں رکھا گیا ہے پہلے والے سیل میں باتروم تھا اس میں باتروم بھی نہیں ہیں آہ دوسرا اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ابھی تک اس کو آہ پلو تکیا یا فوم یا کوئی میٹرس سونے کے لیے نہیں دیا گیا ہے ایک معینہ وہ ننگی زمین پہ سوتا آ رہا ہے آہ اپنے بھائی کے آہ فوضی آہ سے اور اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے کافی مایوس اور کافی خفہ تھا لیکن جو اس نے میرے ساتھ آہ اپنے مسائل شیئر کیے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچیوں کے سیکیورٹی کی حوالے سے انتہائی پریشان تھے اور آہ غالباً اسی کے کہنے پہ اس کے علی خانہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں اپنا گھر چھوڑ کے بچے اپنی تعلیم چھوڑ کے آہ کہیں پر روپوش ہو چکے ہیں اور یہ بھی مجھے آہ کل اس کی زبانی ہی پتا چاہلا اور جیل و کام سے بات کرنے کے بعد کہ شاہری آرہ فریدی جو ہیں اس کا جو لیفٹ ہاتھ تھا وہ سن ہو چکا تھا اور اس کو اس کا بلڈ پریشر جو ہیں وہ اب نارملی ہائی آہ جو ہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہم نے ہائی کورٹ کو یہ بھی درخواست دی تھی کہ میڈیکل کمیشن جو ہیں اس کو اگزامین کرے اور ہائی کورٹ نیس حوالے سے بھی اکامات دیئے تھے لیکن کی عدالت آلیہ کے کسی ایک حکم پہ جو ہیں نہ جیل انتظامیہ نے عمل درامت کیا نہ ڈی سی اسلام آباد نے کیا نہ چیف کمیشنر نے آہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شاریار اور اس کی خاتون خانہ کی گریفتاری کو بلا جواز غیر قانونی اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایک کریمینل ایکٹ قرار دیا تھا اور شاریار افریدی کو اس فیصلے میں یہ حق دیا ہے کہ وہ ان افسران کے خلاف محکمانہ طور پر یا قانونی طور پر اپنی ریمیڈیز اویل کر سکتا ہے اس فیصلے کے بعد جو ہیں ڈی سی ای راول پنڈی نے جو ہیں اس کو تین ایم پیو میں گریفتار کیا اور ابھی دو دن پہلے تیرہ تاریخ کو انہوں نے جو ہیں اس کے تین ایم پیو کے آرڈر میں مزید پندرہ دن کی جو ہیں عزادگی کیے جس کو ہم نے لاہور آئی کورٹ راول پنڈی بینچ میں چیلنج کیا ہے آج کا روائی جو اسلام آئی کورٹ میں تھی وہ بھی ایک چمبے اور حیرت کی بات ہے کہ شاریار افریدی کو آئی نائن تھانے کی فی آر میں گریفتار کرنا ہے اب یہ جو ہیں ہم نے عدالت کو استعداد کی تھی گزشتہ ماہ کہ جی یہ گریفتار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جب تین ایم پیو ختم ہوگا تو بعد میں اس کو گریفتار کر کے اس کی جو قید و بند ہیں اس کو طوالت دی جائے گی جس پر آئی کورٹ نے حکم کیا تھا دو آئی جون کے فیصلے میں کہ سات جون تک ہارالت میں اس کو اس کیس میں گریفتار کیا جائے اور یہ لکام کو بھی ادایت کی تھی کہ آہ اس کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں پولیس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے آہ انہوں نے ساتھ تاریخ کو پیش نہیں کیا جس پر ہم نے تبینی عدارت کی درخواست دائر کی آج جو ہیں اس میں نوٹس تھا اس میں شنوائی تھی اور جب پولیس والے جو ہیں وہاں پہ آئے تو انہوں نے آہ ان سے جائج صاحب نے یہ استفسار کیا کہ آپ یہاں پہ کیا وضاعت دے رہے ہیں تو انہوں نے کوئی وضاعت نہیں دیا جائج صاحب نے بار بار استفسار کیا کہ رکاوٹ کیا ہے ادھر ادھر کی بہانے آہ مارتے رہے ہیں آہ میں نے فاضل عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ بیسیکلی پہلے تو سیکٹری اور انٹیریر منسٹر اور آئی جی جو ہیں وہ عدالتوں کے حکم کو پامال کرتے تھے لیکن اب تو یہ جیل سپرڈرنٹ ایسے چوز تھانیداروں کی بھی سینگ نکلائے ہیں وہ بھی اب عدالت آلیہ ہائی کورٹ کے کانسٹیوشنل جوریڈکشن میں پاس کیے گئے آقامات کو جو ہیں نہیں مان رہے ہیں اور یہ میں نے عدالت سے عرض کی کہ جی یہ اس آہ ان آم آم آمال سے اور ان اقدامات سے کسدن عدالتوں کی بیتوکیری کر رہے ہیں تاکہ عوام پاکستان کے سامنے عدالتوں کی جو میجسٹی ہے جو جسٹس سسٹم کی میجسٹی ہے عدالتوں کا جو اختیار ہیں جو وقار ہیں وہ پامال ہو لوگوں کے نظر میں بیتوکیر ہو بیلٹل ہو ان اسٹیمیشن آف دا پبلک اور اس طریقے سے وہ یہ جتانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رہا کریں گے اور جتنی بار کریں گے اور جو بھی عکم دیں گے ہم بار بار پکڑیں گے اور کسی عکم کو نہیں مانیں گے عدالت نے آج یہ ایناؤنز کیا کہ ہم اس میں ایک تحریری عکم جاری کریں گے بارال میں نے میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک عکم پر بھی اسلام آباد میں جب سے یہ آئی جی اسلام آباد آئے ہیں آپ سب کو علم ہے کہ قانون یہاں سے رخصت ہو چکا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائیزیشن اندیر نگری چوپٹرا جو لوگوں کے گروں میں گسنا لوگوں کو گروں سے کینچنا خواتین کی جو ہیں اس کو بے دردی سے خواتین آہ کی جو ہیں جسمانی تشدد کرنا اور لوگوں کو اپ سے بے جام میں رکھنا سیاسی برکروں کے خلاف جو ہیں آہ یہ آہ جس طریقے سے ہر تانے میں دس دس درستگردی کے فائی آر کیے عمران خان جو ہیں اتنے پرچے لاہور میں نہیں ہوئے جتنے ان آئی جی صاحب نے اسلام آباد میں اس پہ کیے ہیں تو لہٰذا یہ جب تک اور یہی آہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اقامات کے تحت یہی آئی جی صاحب جو ہیں اور یہ چیف کمیشنر اور ڈی سی اسلام آباد یہ تینوں ذمہ دار ہیں اسلام آباد میں عدالتوں کی بھی توقیری کے عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کے اور ضرورتی سمرکی ایک بھی اگر کنٹمٹ اف کورٹ میں کسی ایک کو بھی جیل بھیجا جائے مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان میں عدالتوں کے حکامات کی پامالی جو ہیں اس کا سلفلہ تم جائے گا یہاں پہ میں واضح کروں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بھی سیاسی جو لیڈر ہیں میں علی محمد خان کی مثال دوں گا یا شاہریار افریدی کی مثال دوں گا یا اے بی سی اینی بڈی جب تک کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا ہے تب تک چائے عدالت دف دفعہ ان کو ریا کر دے وہ بھر بھر پکڑ رہے ہیں لہذا اب قانون جو ہیں قانون لگتا یہ ہے کہ گویا اس ہٹ در بھی اس اینارکی کے سامنے فیل ہو چکا ہے سنچورتر میں مولانا عبدالسطر نیادی کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے پنجاب حکومت نے یہی رویہ روا رکھا تھا پکڑتے تھے اور نکلتا تھا اور گریفتار کرتے تھے اور بہت سے درجوں اور مقدمات درج کیے تھے اس وقت لاور آئی کوٹ میں گیا اور اس وقت کی لاور آئی کوٹ نے ایک رپورٹڈ ججمنٹ دی انہوں نے کہا کسی کیس میں گریفتار نہیں ہوگا پورے صوبے میں نہیں ہوگا اور یہ جو ہیں رہا ہو کے کوئی بھی کیس ہوگا تو مطالعہ کا عدالت سے خود رجوع کرے گا سنچورتر میں عدالتیں یہ اقدامات اٹھا سکتی ہیں آج کس طرح یہ نہیں ہو سکتا ہے یا کیا یہ ممکن ہے کہ آئی کوٹ جو ہیں یہ دیکھیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کنٹیمنٹ کے میٹر میں تاریخیں ملتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عقامات ہوتے ہیں یہ عقامات اس لیے فریقین کے حق میں ہوتے ہیں کہ ان پہ عمل درامت ہو یہ عقامات جو ہیں ان کو سجدے تو نہیں کرنے ہیں کہ یہ عقام میرے حق میں ہو گئے لیکن ان پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے آئی کوٹ مجاز ہیں با اختیار ہیں ان کے پاس آہ لا محدود اختیاراتیں اپنے آہ اکامات پہ عمل درامت کرنے کی اور ہم دس پستہ عرض کرتے ہیں عدالتوں سے کہ ہم وکلا بھی اس نظامی انصاف کے سٹیک والڈرز ہیں اور یہ عدالت کی بے توقیری اور نظامی انصاف کی بے توقیری جو ہیں یہ پورے جسٹس سسٹم کی بے توقیری ہے تینکیو